موسیقی رائی اوڈیوگک شیطر سے نکلا ہوا اپششت اور کیمیکل جہیلے پدارت فیکٹری سے باہر نکال کر گاؤں کے نزدیک ڈال کر آگ لگائی جا رہی ہے کئی تصویریں ایسی بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں ان ایچ فورٹی فور پر کھلے آم کئی گھنٹے تک اپششت پدارت جلتے رہتے ہیں جہاں آدھگاری اور کرمچاری نہ آگ بجانے کی رحمت اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کوئی کاروائی کرتے ہیں اس کا ایک ماتر ادھارن یہ ہے کہ پرتے دن رات ہوتے ہی کئی ٹن فیکٹری اپششت اور جہیلے پدارت میں آگ لگا دی جاتی ہے رائی اوڈیوگک شیطر سے سٹا ہوا گاؤں بڑھ ملک کے ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ پرتے دن فیکٹری کے اپششت پدارت میں آگ لگائی جا رہی ہے جس کے قرارن بہت زیادہ پولیوشن ہو رہا ہے پردوشن کے قرارن آسمان میں دھنسی نظر آ رہی ہے پردوشن کا جہریلا دھوان چاروں طرف فیل جاتا ہے بچے بزرگوں کو کافی دکت اٹھانی پڑتی ہے جی نہ دھوبر ہو گیا ہے پرشاشن اور سرکار سے اپیل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں بڑھتے ہوئے پولیوشن کے چلتے پرشاشن کو کنٹرول کیلئے دھیان دینا چاہیے سرپنج سنکٹرن کے ماہ سرچیف سنیل کا کہنا ہے کہ حالات یہ ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور جیسے کرونا میں لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی وہی ستھی تھی اب یہاں ادھپن ہو رہی ہے رائی بیدان سبا کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہاں ہمارے آس پاس میں آگ ایک سلاس جو ہے چاروں طرف میں آپ دیکھتے ہوئے بلکل دندگا ماہول ہو رہا ہے اور یہ سارا پولوشن ہے جو ہمارے ساتھ لگتا ہے جس میں کافی ویسٹیں ہمارے ساتھ خلی پڑی زمین میں ڈال دیتے ہیں اور ماغ لگا دیتے ہیں اور اس کا یہ دنگا چاروں طرف پہنچ جاتا ہے اور یہاں سانس لینے میں بھی مدرمی ملنگ بھی کوئی اسی مہارات میں یا بجرگ ہے اس کا تو یہاں جینا دو بھرو رہا بلکل تو کیا سرکار کو آپ نے کوئی شکایت دی ہے یا کیا سنوائی کوئی اس بارے میں دیکھو ہم نے ابھی شکایت بازی تو کوئی تین ہی ہے لیکن سرکار کو اس بارے میں جان دینا چاہی ہے یہاں پہ مہاراتو ایریا بہت ہی کنجسٹیڈ ایریا ہے بھوری اس ایریا پہ سرکار کو جان دینا چاہی یہاں پولوشن سب سے زیادہ ہے بیکٹری والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کی کس بچے کو کس مجھول کو کس بیمار کو شریر پہ کیا اثر ہو رہا ہے ہم لوگ ایک گیس چیمبر میں جی رہے ہیں پورا رائی ہلکا پورا سونی پجلہ یا اوڈھوگی کچھتر ہے چاروں طرف فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں میں مہا سچی ہوں سرپنچے سیسن ہوں ہمیں چاروں طرف لوگوں کے ساتھ آنا جانا چاروں طرف آنا جانا پڑتا ہے یہاں بچوں کا بزرگوں کا بیمار آدمیوں کا بہت ہی برا حال ہے سانس لینا دوبر ہو گیا ہے سرکار صرف اسی انتظار میں ہے جیسے کرونا کال میں یہاں لاسوں کے ڈھیر لگے تھے امبار لگے تھے اسی طریقے سے جب یہاں بہت زیادہ کیجولٹی ہوں گی بہت زیادہ جان مال کا نقشان ہوگا تب سرکار چیتے گی اور تب جا کر اس طریقے کا کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے گا آپ دیکھئے ناتھوپور اوڈھوگی کچھتر میں رائی اوڈھوگی کچھتر میں بڑی دھتوری ہر جگہ فیکٹری والے کھلے میں اپنا جو ہے میٹیریل ڈالتے ہیں ایسیڈ ڈالتے ہیں اور اس میں آگ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے چاروں طرف